سیال کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی تحریکی بیداری کے مرکزی چیئرمن ڈاکٹر ایمینول آدل گوری نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان سے لے کر استحقام پاکستان تک تعلیم صحت اور دفاع کی شعبوں میں مسیحیوں کا کردار مثالی رہا ہے بدقسمتی سے قیام پاکستان اور قائد عاظم محمد علی جنات وفات کے بعد قائد عاظم اور قیام پاکستان کے مخالفین نے ایک سالسج کے تحت آئمی تنمیم کے ذریعے اقلیتوں کو دوسرے درجے کی شہری بنا دیا جو کہ تحریک پاکستان کے مسیحی رہنماؤں کی روح سے نا انساقی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں جنات کا پاکستان چاہیے جس میں تمام اقلیتیں بلا امتیاز مذہب و رنگ و نسل برابر کی شہری تھے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مورکین تاثب کی اینک اتار کر تاریخ کے حقائق مرتب کرے پنجاب کا پاکستان نقشے میں شامل ہونا مسیحی رہنماؤں کی بدولت ممکن ہوا ضروری ہے کہ قیام پاکستان اور استحقام پاکستان کے حوالے سے مسیحی ہیروز کی خدمات کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی خدمات سے اگاہ رہیں